ہلو ساجیٹریس ویلکم تی گروہ ما ہندی چاروں اور یہ ریڈنگ ہے سکسٹیندہ فیبرری سے لیکی ٹوانی سیکندہ فیبرری تک کی تو چلی دیکھتے ہیں آپ کے لئے مسجز ہے اس ویک میں اور اب کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لاف میں مسجز فور ساجیٹریس پیج اف سورڈز سکس اف وانز ایت اف وانز تری اف پنتکلز ایت اف پنتکلز اوکی تو ہمارے پاس ہے ایت اف وانز ایت اف وانز کی ساتھ لگتا ہے جیسے کی کچھ نیا آپ کے لائف میں ہو رہا ہے انکیس آپ سنگل ہے تو ہو سکتا ہے آپ کسی سپیشل پرسن ساملے اس ویک میں اور یہ پرسن آپ کے بالکل کلوز آ جائے گا ایت اف وانز ہے لف کے بارے میں جو آپ کو انتظار کر رہا ہے اور کچھ منیفیسٹ ہونے والا ہے بہت جلدی اوکی آلسو یہ جو کوئی بھی ہے یہ آپ کو شاید پہلے سے جانتا ہے اور آپ کو وچ کر رہا ہے بکیس یہاں پہ پیج اف سورڈز کا کارڈ ہے تو ہو سکتا ہے یہ پرسن آپ کو پہلے سے جانتا ہے کسی فرینڈ کے دھرو یا کسی اور طریقے سے ہو سکتا ہے آپ نے نوٹس کیا ہو یا نہ بھی نوٹس کیا ہو وہ اتنا امپورنٹ نہیں ہے بکیس اس پرسن نے آپ کو کافی اچھے طریقے سے نوٹس کیا ہے اور آپ کو ہمیشہ یہ زیادہ جاننا چاہتے تھے آپ نے ہمیشہ سے انٹرسٹڈ تھے اور اب جا کے لگتا ہے کہ فائنلی اس پرسن کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں انہیں لگتا ہے کہ یہ صحیح وقت ہے اور اب انہیں آگے بڑھنا چاہیے انہیں لگتا ہے کہ فائنلی چیزیں اب ورک کریں گی اگر آپ ایک ریلیشنشپ میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پرسن ابھی تک صرف کنفیوزنگ ریپلائز دے رہا تھا اور آپ کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ پرسن آخر چاہتا کیا ہے تو کچھ کلارٹی آپ کو اس ویک میں ضرور ملے گی بکیز یہ پرسن ابھی تک تو کنفیوز تھا انہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا بہت اس پیج آف سورڈز کو کچھ سمیت تک کیاری آن کرنے کے بعد مطلب کی آپ کو لگتار ووچ کرنے کے بعد یا کہہ سکتے اس ریلیشنشپ کو ایکسپیرینس کرنے کے بعد اور زیادہ یہ پرسن یہ فیل کر رہا ہے جیسے کہ یہ ریلیشنشپ ان کے لئے پرفیکٹ ہے آپ ان کے لئے پرفیکٹ پرسن ہیں تو یہ پرسن جیسے لگ رہا ہے کہ آپ کو وچ کر رہا تھا یہ ان کے مند میں ڈاؤٹ تھا کہ پتہ نہیں یہ ریلیشنشپ ورک کرے گا یا نہیں کرے گا آپ اس ریلیشنشپ میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے ان کے لئے سوٹیبل ہوں گے یا نہیں ہوں گے سو اگر ایسے کوئی ڈاؤٹس تھے یا ایسی کوئی چیز تھی تو وہ اس ویک میں ریموو ہو تو ہی نظر آ رہی ہے حالکہ اگر میں بات کروں ان کے بارے میں کہ یہ آپ کی لئے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے تو وہ آپ کو ڈسائٹ کرنا پڑے گا بکیز سکس اف وانڈز کے ساتھ یہ پرسن اپنی طرف سے ریڈی دکھائی دے رہا ہے لگ رہا ہے کہ اس پرسن کو فائنلی کوئی گرین فلاگ مل گیا ہو کہ جیسے انہیں آگے بڑھنا چاہیے اور یہ پرسن آگے بڑھ بھی رہا ہے تو لگتا ہے جیسے اس پرسن کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ سب کچھ بہت ہی کوڈینیٹڈ بھی میں چل رہا ہے اور لائف کافی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے سو یہ پرسن اب پرپیرڈ ہے آگے بڑھنے کے لئے اور وہ آپ کے لئے قابل ہے یا نہیں یہ آپ کو سوچنا ہوگا افکارس سری آف پینٹیکلز کے ساتھ لگتا ہے جیسے کہ پرسن اس کے بارے میں کافی دسکشن بھی کر رہا ہے مطلب اپنے کلوز فرین سے یا اپنے فیملی ممبر سے وہ لوگ جو ان کے لئے امپورٹنٹ ہے اس ریلیشنشپ کے بارے میں سو اس ویک میں یہ پرسن جو بھی کہے گا یا جو بھی کرے گا کافی سوچ سمجھ کے ہی کرے گا اور یہ پرسن چاہتا ہے کہ آپ دونوں کلوز آئیں یہ پرسن چاہے گا کہ اب آپ دونوں کے بیچ میں جو بھی اوبسٹیکلز ہیں یا ایشیوز ہیں وہ سالو انفریکٹری آف پینٹیکلز کے ساتھ یہ کافی اچھا وقت لگ رہا ہے آپ دونوں کے لئے اور اس آف پینٹیکلز کے ساتھ یہ پرسن یہ ریالائز کر رہا ہے جیسے کہ ان کے لئے ایک بلیسنگ ہے آپ اور اس بلیسنگ کو وہ کھونا نہیں چاہتے اس بلیسنگ کو وہ ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا چاہتے ہیں اور یہ پرسن شاید شروعات میں اس لئے ساری چیزوں کو ٹرسٹ نہیں کر پالا تھا بکیز آپ انہیں کچھ زیادہ ہی اچھے لگ رہے تھے یا اپنے لئے بلکل پرفیکٹ لگ رہے تھے سو اس پرسن کے مند میں یہی ڈاؤٹس ہے کہ کچھ اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے جرور کچھ نہ کچھ تو ایشوز ہوں گے ہی یا کچھ نہ کچھ تو پرابلمز ہوں گی اتنا پرفیکٹ کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہر کسی کا کوئی انٹینشن ہوتا ہے کوئی آئیڈیا ہوتا ہے اس کے پیچھے جب بھی کوئی کچھ اچھا کہہ رہا ہوتا ہے یا کر رہا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس پرسن کو روکے رکھے ہوئی تھی اتنے دنوں تک اور یہ پرسن صرف آپ کو واشی کرتا رہا دوسرے حالانکہ جلدی شاہد انہیں بھی تھی کیونکہ یہ پیج آف سورٹس ہے جلدی آگے پڑھنے کی انہیں بھی تھی بہت ان کے منگڑر انہیں کافی حد تک روکے ہوئے تھا اور اب یہ پرسن کانفیرنٹ فیل کر رہا ہے یہ پرسن یہ ریالائز کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی پاس میں ہوا اس سے وہ اپنے پریزنٹ کو جج نہیں کر سکتے جو کچھ بھی دوسرے لوگوں نے کیا اس سے وہ آپ کو جج نہیں کر سکتے وہ اس وقت اب یہ سمجھ پا رہا ہے کہ ان کو اپن مائنڈ رکھے چیزوں کو دیکھنا پڑے گا پاسٹ انفلوینسس کو لے کے وہ آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھیلا سکتے اور اس سے یہ ہے آپ دونوں کے فیوچر کے بارے میں تو یہ پرسن ایسے محسوس کر رہا ہے جیسے کہ دیسٹنی نے آپ دونوں کو ملوایا ہے اور جو بھی پاسٹ میں لوگ ان سے ملے یا جو بھی ریلیشنشپ فیلیر سے وہ گزرے جو بھی لیسنس انہوں نے لائف میں سیکھے شاہے وہ ریلیشنشپ میں رہے ہو یا کسی اور طریقے سے وہ سب کچھ انہوں نے پریپیر کر رہے تھے آپ سے ایک دن ملانے کے لیے اور اب آپ دونوں جب ساتھ ہیں تو انہیں اپنے وقت کو انجوائی کرنا چاہیے بجائے چیزوں کو ڈاؤٹ کرنے کے بہت سارے وانٹس ہیں تو آپ کسی فائر سائن سے ڈیل کر رہے ہو سکتے ہیں ویسے یہ اتنا ایمپورنٹ نہیں ہے افکورس بکیز یہ جنرل ویڈنگ ہے اور اینرچی ریویرس ہو سکتی ہے اگر آپ خراؤس وچر ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پچھلے ویک کی ریڈنگ یا یارلی ریڈنگ دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک بھی آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا میشا کی طرح چلی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کھا میسٹس ہیں آپ کے لئے سازی سیریس جسٹس سکس آف سورڈز ٹو آف وانز کھنگ آف وانز ایندہ ہرمت اوکے تو ہمارے پاس ہے جسٹس کا کارڈ جسٹس کی کارڈ کے ساتھ اس پرسن کو یہ فیل ہو رہا ہے جیسے کی سک کچھ صحیح وقت پہ ہو جائے گا انہیں ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے کی آپ کے ساتھ ہونا ہی ایک طریقے سے جسٹس ہے مطلب انہیں ریوارڈ مل رہا ہے ان کے اتتے لمبے ویٹ کا انہیں ریوارڈ مل رہا ہے ان کے کیاوے ایفرڈز کا سو اس پرسن کو فائنلی ایسا فیل ہو رہا ہے کہ انہیں کچھ ایسا مل رہا ہے جو وہ بہت لمبے سمیسے ڈیزرف کرتے تھے اور فائنلی انہیں ملا ہے بیٹ یہاں پہ سکس آف سورڈز کا کارڈ بھی ہے تو سکس آف سورڈز کے ساتھ آپ کو سفید ہو سکتا ہے جیسے کی آپ اس کے لئے پرپیرڈ نہیں ہیں یا آپ کو یہ تھوڑا سرپرائزنگ لگ سکتا ہے کہ آٹ آف نوویر یہ پرسن اتنا بدل کیسے کیا تو تو آف وانڈز کے ساتھ تیرو آپ سے کہہ رہا ہے کہ اپنا وقت لیجے چیزوں کو ریالائز کیجئے اور اس کے بعد ہی آگے بڑھئے اور سو آپ ہیں یہ کنگ آف وانڈز جو کی بہت ہی اترکٹیو ہے جو کی بہت ہی بیوریفول ہے اور کنگ آف وانڈز کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں کنگ آف وانڈز جو چاہے وہ چیز کر سکتا ہے کنگ آف وانڈز سرکٹیو بھی ہے یہ انرجی آپ کو بہت زیادہ ڈیزاریبل بنا رہی ہے نہ صرف آپ اس پرسن کے لئے ڈیزاریبل ہے بلکہ جو بھی پرسن آپ کی کنٹیکٹ میں آئے گا ہر کوئی آپ کو زیادہ جاننا چاہے گا ہر کوئی آپ کا پیار پانا چاہے گا دوسری طرف ہمارے پاس ہے در ہرمت تو در ہرمت کی ساتھ ایسا لگتا ہے جیسے کی بہت کچھ چینج ہو رہا ہے اوکے چینجز کا مطلب ہے کہ آپ کیسا فیل ہوگا کہ چیزیں all of a sudden چینج ہو رہی ہیں اور آپ اس کے ساتھ adjustment نہیں کر پا رہے ہیں آپ کیسا محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کے relationship میں بہت سارے ups and downs آ رہے ہیں وہ بھی بہت جلدی جلدی آپ کیسا لگے گا کہ پتہ نہیں اس پرسن کے من میں کیا آیا کہ انہوں نے all of a sudden یہ proposal رکھا ہے یا وہ آپ کے اتنے close آنا چاہتے ہیں سو بہت سارے ڈاؤٹس آپ کے من میں ہو سکتے ہیں and the hermit mode میں آپ کو جانے کا من کر سکتا ہے آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ آپ کو خود کو اس وقت دوسروں سے دوری رکھنا چاہئے hermit mode ویسے بھی self reflection کے بارے میں سو جیسا کی میں نے کہا کہ یہ person یہ decide کر چکا ہے کہ آپ ان کے قابل ہیں اور اب یہ آپ کو چیز کرنا ہے کہ وہ آپ کے قابل ہے کیونکہ یہ وہ person ہو سکتا ہے جو شاید یہ نہیں دیکھ پایا کہ آپ کتے سارے compromises کر رہے ہیں یا کتے سارے چیزوں کو ignore کر رہے ہیں ان کے ساتھ relationship میں آنے کے لئے یہ person صرف اپنی طرف کی half picture کو دیکھ رہا تھا سو اب آپ کی باری ہوگی کہ آپ یہ decide کریں کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے سو the hermit mode میں جانا کوئی بری بات نہیں ہے hermit mode ہے اپنے اپنی true feelings کو realize کرنے کے بارے میں اس سے پہلے کہ آپ کو فیصلہ لیں تو hermit آپ سے کہہ رہا ہے کہ carefully سوچئے کسی بھی relationship کو accept یا reject کرنے سے پہلے چلی دیکھتا آپ کے لئے oracle message جا ہے charity prayer and contemplation connect with heaven ask and you shall receive تو جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گا وہ آپ manifest کر پائیں گے آپ کچھ بھی pray کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا but at the same time یہ آپ سوچنا ہے کہ وہ چیز آپ کے لئے perfect ہے کی نہیں اگر آپ وہ چیز چاہیے تو بالکل خوشی سے ان چیزوں کو accept کیجئے اور اپنی life کو enjoy کیجئے بہت ان کے اپنے کوئی ڈاؤوٹ ہے تو ان ڈاؤوٹ کو کلیر کرنا ضروری ہے اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں کیونکہ آپ ساری چیزوں کو enjoy کر پائیں گے اوکے تو یہ ریڈنگ اس week کی i hope آپ کو اچھی لگی ہوگی thanks for watching till next video bye